اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی مطن دیکھئے وَقَدْ بُيِّنَنْ عِكَاسُ الْخَاسَتَيْنِ مِنَ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَتِ هَاهُنَا وَمِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَتِ ثَمَّتَ إِلَى الْعُرْفِيَّةِ الْخَاسَتِ بِالْإِفْتِرَاضِ گزشتہ سبق میں عکس نقیز کا بیان آیا تھا بھئی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عکس نقیز جو ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے قدما کا اور ایک طریقہ ہے متاخرین کا قدما کے نزدیک عکس نقیز جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ قضیے کی جو طرفین ہیں دونوں طرفین کی نقیزیں لے لی جائیں اور پھر ان کی جگہ آپس میں بدل دی جائے یعنی موضوع کی نقیز کو محمول کی جگہ لے آئیں اور محمول کی نقیز نکال کر موضوع کی جگہ لے آئیں اور صدق اور کیفیت کو برقرار رکھنا ہے جیسے عکس مستوی کے اندر تھا تو عکس نقیز اور عکس مستوی میں فرق یہ ہو گیا کہ عکس مستوی میں موضوع اور محمول ان کی عین کو لے کر جگہ بدلی جاتی تھی جبکہ عکس نقیز میں موضوع اور محمول کی نقیز کو لے کر ان کی جگہ بدلی جاتی ہے یہ تھا قدما کا طریقہ بھئی جبکہ متاخرین جو ہیں مناطقہ و فلاسفہ ان کے نزدیک عکس نقیز کا طریقہ مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ عکس نقیز یہ ہے کہ محمول کی نقیز لے لی جائے اور موضوع کو اسی طرح برقرار رکھا جائے اور پھر ان دونوں کی جگہ بدل دی جائے یعنی موضوع کو اٹھا کر محمول کی جگہ لے آئیں اور محمول کی نقیز کو اٹھا کر موضوع کی جگہ لے آئیں اور کیفیت کو بھی بدلنا ہے متقدمین کے نزدیک تو کیفیت کو برقرار رکھنا تھا پہلا موجبہ ہے دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے موجبہ پہلا سالبہ ہے دوسرا بھی سالبہ لیکن متاخرین کے نزدیک کیفیت کو بدلیں گے پہلا اگر موجبہ تھا تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا سالبہ تھا تو دوسرا موجبہ ہونا چاہیے اور نیز بقائے صدق بھی ضروری ہے ان کے نزدیک بھی بقائے صدق ضروری ہے اور پھر اس کے بعد مصنف نے آگے عکس نقیز جو قدامہ کا طریقہ ہے اس کی تفصیل بیان کی بھی اور شارح نے بھی فرمایا کہ متاخرین کے جو طریقہ ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے بڑا مشکل ہے اس کی پوری تفصیل بیان کرنا اس پر جو اعتراض وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ذکر کرنا ان کی اس کتاب میں گنجائش نہیں یعنی مبتدی طلبہ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے تو چنانچہ ماتن نے قدامہ کے طریقے پر عکس نقیز کی تفصیل بیان کی اور کہا یہاں پر عکس نقیز کے اندر جو موجبات کا حکم ہے وہ اسی طرح ہے جیسے عکس مستوی کے اندر سوالب کا حکم تھا عکس مستوی میں جو سوالب کا حکم تھا وہ یہاں پر عکس نقیز میں موجبات کا حکم ہے اور عکس نقیز کے اندر جو سوالب کا حکم ہے وہ اسی طرح ہے جیسا کہ عکس مستوی میں موجبات کا حکم تھا تو معلوم ہوا عکس مستوی میں جو موجبات کا حکم تھا وہ یہاں عکس نقیز میں سوالب میں آئے گا اور جو وہاں سوالب کا حکم تھا وہ یہاں پر موجبات میں آئے گا آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی کہتے ہیں بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عکس مستوی کے اندر عکس مستوی کے اندر سوالب کے بیان میں انہوں نے بتلایا تھا کہ سالبہ جوزیہ کا عکس نہیں آتا موجبہ جوزیہ ہو یا موجبہ کلیہ دونوں کا عکس کیا آتا ہے عکس مستوی موجبہ جوزیہ توجہ ہے عکس مستوی کے اندر چاہے موجبہ کلیہ ہو چاہے موجبہ جوزیہ دونوں کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جوزیہ اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا تھا سالبہ کلیہ جبکہ سالبہ جزیہ کا عکس اور عکس نقیز میں وہاں پر جو سوالب کا حکم تھا وہ حکم یہاں کس میں ہے موجیبات میں تو وہاں سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا تھا اور عکس نقیز کے اندر موجیبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا تفصیل ذہن میں آگئی بھئی تو یہ انہوں نے بیان کیا اب اس سے ایک مستثنہ صورت ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ذابطہ تو یہی ہے کس کے اندر عقس مستوی میں عقس مستوی میں کس کا عقس نہیں آتا سالبہ جزیہ کا سالبہ جزیہ کا عقس ویسے نہیں آتا لیکن وہ سالبہ جزیہ اگر خاصتین سے ہو تو پھر اس کا عقس آتا ہے اور سالبہ جزیہ ہی اس کا عقس آتا ہے سالبہ جزیہ کا عقس ویسے تو نہیں آتا عقس مستوی میں لیکن اگر وہ سالبہ جزیہ کس میں سے ہو خاصتین میں سے یعنی مشروطہ خاصہ یا عرفیہ خاصہ میں سے تو پھر اس کا عقس عرفیہ خاصہ آئے گا توجہ ہے عقس آئے گا لیکن کیا آئے گا عرفیہ خاصہ آئے گا اور سالبہ جزیہ کا عقس ہے تو عقس بھی کیا آئے گا سالبہ جزیہ تو ویسے تو سالبہ جزیہ کا عقس نہیں آتا لیکن خاصتان میں سالبہ جزیہ کا عقس آئے گا اور کیا آئے گا عرفیہ خاصہ آئے گا عرفیہ خاصہ آئے گا اور کیسا آئے گا سالبہ جزیہ تفصیل سمجھ میں آرہی ہے پھر دوہرالیں کہ سالبہ جزیہ کا عقس ویسے تو سالبہ جزیہ نہیں آتا لیکن اگر اصل کیا ہوں خاصتین تو ان کے سالبہ جزیہ کا عقس آئے گا اور کیا آئے گا عرفیہ خاصہ آئے گا کیا آئے گا عرفیہ خاصہ آئے گا اور سالبہ جزیہ ہی آئے گا معلوم ہوا عقس مستوی میں خاصتان ہوں تو سالبہ جزیہ کا عقس سالبہ جزیہ آئے گا اور کیا آئے گا عرفیہ خاصہ آئے گا اور یہاں پر عقس نقیز میں وہاں جو سوالب کا حکم تھا وہی حکم کس کے اندر ہے موجبات میں تو لہذا عقس نقیز کے اندر ویسے تو موجبہ جزیہ کا عقس نقیز نہیں آتا لیکن اگر وہ خاصتان ہوں اگر اصل قضیہ کیا ہو خاصتان میں سے ہو تو اس کے موجبہ جزیہ کا عقص نقیز موجبہ جزیہ آئے گا اور کون سا آئے گا وہی عرفیہ خاصہ عرفیہ خاصہ پھر دوہرائیں بھائی عقص نقیز کے اندر موجبہ جزیہ کا عقص نقیز نہیں آتا لیکن اگر وہ قضیہ خاصتان میں سے ہو وہ موجبہ جزیہ تو اس کا عقص نقیز موجبہ جزیہ آئے گا اور کیا آئے گا عرفیہ خاصہ مجیبہ جزیہ عرفیہ خاصہ اس کا عقس نقیز آئے گا کیا آئے گا اس کے عقس نقیز آئے گا بات سمجھ میں آگے پھر دوہر آئے بھئی مجیبہ جزیہ کا عقس نقیز نہیں آتا لیکن اگر وہ قضیہ خاصتان میں سے ہوں وہ جو مجیبہ جزیہ ہیں وہ مجیبہ جزیہ اگر خاصتان میں سے ہوں تو ان کا عقس نقیز مجیبہ جزیہ آئے گا اور کیا آئے گا عرفیہ خاصہ آئے گا یہی بیان کریں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ بُيِّنَنْ عِقَاسُ الْخَاسَتَيْنِ مِنَ الْمُجِبَةِ الْجُزْئِيَةِ هَا هُنَا اور تحقیق بیان کیا گیا ہے کس کو خاصتین کے انعکاس کو کس میں سے من الموجبت الجزیہ موجبہ جزیہ میں سے خاصتین کے منعاقص ہونے کو بیان کیا گیا ہے هَا هُنَا یہاں پر یعنی عقص نقیز میں عقص نقیز میں خاصتان کا عقص آئے گا کیا آئے گا موجبہ جزیہ وَمِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَةِ سَمَّتَ اور صالبہ جزیہ سے وہاں پر وہاں پر یعنی عقص مستوی میں عقص مستوی میں صالبہ جزیہ کی اندر خاصتان کے منعاقص ہونے کو بیان کیا گیا ہے الیلعرفیت الخاصتی کس کی طرف عرفیہ خاصہ کی طرف اس کا تعلق دونوں سے ہے یعنی عقص نقیز میں بھی خاصتان کا عقص آئے گا اور عقص مستوی میں بھی خاصتان کا عقص آئے گا اور کس کی طرف آئے گا عرفیہ عرفیہ خاصہ کی طرف آئے گا بِلِ افتِرَازِ دلیلِ افتِرَاز کے ذریعے کس کے ذریعے یہ دلیلِ افتِرَاز جیسے پہلے ایک دلیلِ خلف گزری دلیلِ خلف میں کیا ہوتا تھا دعوے کی نقیز کو باطل کر کے دعوے کو ثابت کیا جاتا تھا یا مخالف کا دعوے ہے اس کو رد کرنا ہے تو اس کے دعوے کی نقیز کو ثابت کر کے اس کے دعوے کو رد کیا جاتا تھا تو وہ تھی دلیلِ خلف یہ دلیلِ افتِرَاز ہے یہ پیچیدہ ہے اس کے مقابلے میں مشکل ہے تو حاصلِ کلام کیا کہ دلیلِ افتِرَاز کے ذریعے منطق کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کیا بیان کیا گیا ہے کہ عقصِ مستوی میں خاصتان جو ہیں خاصتان سالبہ جوزیہ سے ہوں تو ان کا عقص عرفیہ خاصہ آئے گا اور عقصِ نقیز کے اندر منطق کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ موجبہ جوزیہ اگر خاصتان سے ہو تو اس کا عقصِ نقیز عرفیہ خاصہ آئے گا بات سمجھ میں آگئی عقص ہو یا عقصِ نقیز وہ عرفیہ خاصہ آئے گا البتہ عقصِ مستوی میں سالبہ جوزیہ سے عقص نہیں آتا تھا اس کا عقص آئے گا اور عقصِ نقیز کے اندر موجبہ جوزیہ کا عقص نہیں آتا تھا تو اس سے عقصِ نقیز آئے گا پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں تحقیق بیان کیا گیا ہے موجبہ جوزیہ سے خاصتان کے منعکس ہونے کو ہاہنا یہاں پر وَمِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَةِ سَمَّتَا اور بیان کیا گیا ہے سالبہ جوزیہ سے خاصتان کے منعکس ہونے کو سمَّتا کہاں پر وہاں پر یعنی عقصِ مستوی میں الیلعرفیت الخاصتی کس کی طرح منعکس ہوتے ہیں یہ دونوں عرفیہ خاصت کی طرف البتہ عقصِ مستوی میں کس کا عقص نہیں آتا تھا سالبہ جوزیہ کا تو یہاں جو خاصتان آئیں گے عقص کے اندر وہ کیا ہوں گے وہ بھی سالبہ جوزیہ ہوں گے اور عقصِ نقیز کے اندر موجبہ جوزیہ کا عقص نہیں آتا تھا تو یہاں پر جو عرفیہ خاص آئے گا وہ کیا ہوگا وہ موجبہ جوزیہ وہاں پر سالبہ جوزیہ کا عقص سالبہ جوزیہ نکالیں گے اور یہاں پر موجبہ جوزیہ کا عقص موجبہ جوزیہ نکالیں گے البتہ چاہے یہ سالبہ جوزیہ ہو چاہے یہ موجبہ جوزیہ ہو ہوگا عرفیہ خاصا بھئی تو اس کو بیان کیا گیا ہے بل افتراز دلیل افتراز کے ذریعے یہاں لفظ آیا سمتا یاد رکھے یہ اس میں اشارہ ہے بھئی ذالکہ کی طرح لیکن یہ لازم الظرفیت ہے یہ جب بھی آتا ہے بطور ظرف کے آتا ہے یعنی کسی اور چیز کی طرف اشارہ نہیں ہوگا جگہ کی طرف اشارہ ہوگا کس کی طرف جگہ یعنی اردو میں ترجمہ کر لیں وہاں وہاں دیکھو وہاں یہ جگہ کے لیے آتا ہے زید وہاں ہے یعنی اس جگہ میں ہے بات سمجھ میں آرہی ہے سمہ سا پر زبر ہے میم مشدد ہے اور کبھی اس کے ساتھ آخر میں گولتا بھی ملا دیتے ہیں اور اس پر پھر زبر پڑتے ہیں تو کبھی اس کے ساتھ گولتا بھی جوڑ دیتے ہیں اور اس پر پھر زبر پڑتے ہیں سممتا اور حالت وقف میں یہی تا جو ہے گولتا یہ ہا بن جاتی ہے جیسے باقی تمام الفاظ میں ہوتا ہے تو سممہ پڑیں گے اگر آپ وقف کرے تو یہ ہا اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتی کبھی آ جاتی ہے اور کبھی نہیں آتی تو سممہ صرف یہ بول دیں یا سممہ ہا کے ساتھ بول دیں یا ملا کر پڑیں گے تو سممتا اگر گولتا جوڑی ہوئی ہے اگر گولتا نہ جوڑی ہوئی ہو تو سممہ علی العرفی ہے اس طرح پڑیں گے اب بھئی یہاں ہمارے پاس یہاں دو دعوے آ گئے اور ان دعوے کو اب ہم نے ثابت کرنا ہے دو دعوے کون سے کہ عقس مستوی میں خاصتان کے اندر سالبہ جزیہ کا عقس سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آئے گا اور دوسرا دعوے کیا کہ عقس نقیز کے اندر خاصتان جو ہیں موجبہ جزیہ ہوں تو ان کا عقس نقیز موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آئے گا دو دعوے ہو گئے اور اس کو کس کے ذریعے ثابت کریں گے دلیل افتراز کے ذریعے تو یہ اب آپ آگے لکھ لیجئے بھئی پوری طویل بحث ہے دو تین صفوں تک شاید جائے یہ ساری لکھ لیں وہاں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو پھر شرعہ کے اندر بھی انشاءاللہ آرام سے آپ سمجھ جائیں گے سب سے اوپر لکھئے بھئی یہاں دو دعوے ہیں یہاں دو دعوے ہیں جلدی جلدی لکھئے گا بھئی یہاں دو دعوے ہیں دعوہ نمبر ایک دعوہ نمبر ایک سالبہ جزیہ خاصتین کا عکس سالبہ جزیہ خاصتین کا عکس مستوی سالبہ جزیہ خاصتین کا عکس مستوی سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے یہ ہے پہلا دعویٰ لکھ لیا پھر سن لیں دوسرا دعویٰ لکھئے موجبہ جزیہ خاصتین کا عکس نقیز موجبہ جزیہ خاصتین کا عکس نقیز موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے لکھ لیا دوسرا دعویٰ دوبارہ سن لیں موجبہ جزیہ خاصتین کا عکس نقیز موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے یہ دو دعوے ہو گئے اور اس کو ہم کس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں نیچے لکھئے ان دو دعووں کو دلیل افتراز سے ثابت کیا جاتا ہے ان دو دعووں کو دلیل افتراز سے ثابت کیا جاتا ہے افتراز آخر میں زاد ہے ویزاد دلیل افتراز سے ثابت کیا جاتا ہے آگے لکھئے بھئے دلیل افتراز یہ اب اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے تو دلیل افتراز عنوان کے طور پر لکھ لیں دو نقطے آگے لگا دیں دلیل افتراز دلیل افتراز یہ ہے دلیل افتراز یہ ہے کہ ذاتِ موضوع کو دلیل افتراز یہ ہے کہ ذاتِ موضوع کو ایک شئے معین فرض کر کے ایک شئے معین فرض کر کے وصفِ موضوع وصفِ موضوع وصف بھئی وصف وصفِ موضوع اور وصفِ محمول اور وصفِ محمول دونوں کو اس پر محمول کریں دونوں کو اس پر محمول کریں تاکہ دو قضیعے حاصل ہوں اور ان کے ذریعے متلوب ثابت ہو جائے اور ان کے ذریعے متلوب ثابت ہو جائے اور کبھی اس دلیل میں اور کبھی اس دلیل میں ایک نئے قضیعہ صادقہ کے ایک نئے قضیعہ صادقہ کے ملانے کی ضرورت پڑتی ہے ایک نئے قضیعہ صادقہ کے ملانے کی ضرورت پڑتی ہے لکھ لیا بھئی دلیل افتراز کا بیان مکمل ہوا اس کی تفصیل میں نے کیا بتایا دوبارہ دیکھ لیں دلیل افتراز یہ ہے کہ ذات موضوع کو ایک شئے معین فرض کر کے وصف موضوع اور وصف محمول دونوں کو اس پر محمول کریں گے تاکہ دو قضیعہ حاصل ہو جائیں اور ان کے ذریعے مطلوب ثابت ہو جائے اور کبھی اس دلیل میں ایک نئے قضیعہ صادقہ کے ملانے کی ضرورت پڑتی ہے لکھ لیا ادھر دیکھو بھئی اس کو سمجھ لو بھئی بھئی دیکھئے ذات موضوع آپ نے پڑھا تھا ایک ہے وصف موضوع اور ایک ہے ذات موضوع وصف موضوع وہ لفظ جس کے ساتھ ذات موضوع کو تعبیر کیا جائے جیسے کل کاتبین متحرک الاصابع تو کل کاتبین یہ ہے لفظ اور جو واقع میں جو کتابت کرنے والا ہے وہ ہے اس کا مصداق بھئی جس پر یہ صادق آ رہا ہے تو کل کاتب سے کیا مراد ہے ہر وہ شخص جو کتابت کرتا ہے تو واقع کے اندر وہ شخص جو کتابت کرنے والے ہیں ان کی ذات مراد ہے ان کی ذات تو یہ جو لفظ ذکر ہوا یہ ہے دال اور وہ کیا ہیں مدلول تو یہ جو دال ہے یہ ہے وصف موضوع اور وہ جو اس کا مصداق ہے واقع میں خارج میں وہ ہے ذات موضوع تو ذات موضوع اور چیز اور وصف موضوع اور چیز یا جیسے میں کہتا ہوں زید قائم تو ایک ہے لفظ زید یہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں اور ایک جو واقع میں زید کی ذات ہے تو یہ جو لفظ زید ہے یہ ہے وصف موضوع یا یہ ہے عنوان موضوع اور وہ جو ذات زید ہے وہ ہے ذات موضوع بھئی تو دلیل افتراز کا طریقہ بیان ہو رہا تھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذات موضوع کو ایک معین شہ فرض کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں ایک معین شہ فرض کر لیتے ہیں پھر اس پر وہ جو وصف موضوع ہے اس کا بھی حمل کر دیتے ہیں محمول بنا کر کیا کر کے اس کو موضوع بنا لیتے ہیں اور اس کو اس پر حمل کر دیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں باز الحیوان انسان توجہ ہے باز حیوان کیا ہیں انسان تو یہاں وصف موضوع کیا بعض حیوان کیا ہیں بعض حیوان فرض کر لو ایک معین چیز کو مثلا زید بعض حیوان کون ہے مثلا زید دیکھا وصف موضوع جو ہے ایک شئے معین کو فرض کر لیا جاتا ہے وصف موضوع کیا دیکھو میں نے کیا قضیہ بولا اس کے لفظوں پر ذرا توجہ رکھنا کیا بعض الحیوانی انسان وصف موضوع کیا بعض الحیوانی بعض الحیوانی انسان وصف موضوع کیا ہے بعض الحیوانی یہ ہے وصف موضوع یعنی جس لفظ کے ساتھ میں موضوع کو ذکر کر رہا ہوں تو یہ جو بعض حیوان ہے اسے کون میں مراد لیتا ہوں زید تو ایک شئے معین جو ہے اس کو وصف موضوع فرض کر لیتے ہیں تو یہ بعض الحیوان سے کون مراد زید تو کیا کیا وصف موضوع سے ایک شیع معین کیا کر لی مراد لے لی کہ یہ شیع معین یہ ہے وہ باز حیوان یہ ہے وہ باز حیوان پھر یہ جو شیع معین ہے اس پر موضوع کا بھی حمل کرتے ہیں اور محمول کا بھی حمل کرتے ہیں موضوع کیا تھا باز الحیوان اس کا حمل بھی اس پہ کرو زیدن حیوان زیدن حیوان دیکھو زید پر میں نے حیوان کا حمل کر دیا اور محمول کیا تھا پورا قضیہ کیا تھا باز الحیوانی انسان تو محمول کیا ہے انسان انسان کبھی حمل کرو زید پر زیدن انسان دو قضیہ مل گئے یا نہیں ایک کیا زیدن حیوان دوسرا کیا زیدن انسان طریقہ سمجھ میں آرہا ہے تو یہ معنی ہے کہ ذات موضوع کو ایک شئے معین فرض کر کے وصف موضوع اور وصف محمول دونوں کو اس پر محمول کر دیں گے اس کو موضوع بنائیں گے اور دونوں کا اس پر حمل کر دیں گے تاکہ دو قضیہ پیدا ہو جائیں دیکھو دو قضیہ ہمیں مل گئے زیدن حیوانن ایک قضیہ زیدن انسانون دوسرا قضیہ اور پھر اس کے دیے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس میں ایک تیسرے قضیہ صادقہ کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے ایک تیسرا سچا قضیہ بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے کیا کرتے ہیں وصف موضوع کو ایک شہ معین فرض کر لیتے ہیں وصف موضوع کو ایک شہ معین فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس پر موضوع کا بھی حمل کرتے ہیں اور محمول کا بھی حمل کرتے ہیں اور اس طرح ہمیں دو قضیہ مل جاتے ہیں پھر ان دو قضیوں کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے اس کو ثابت کرتے ہیں اور کبھی اس کے اندر ایک نئے قضیہ صادقہ کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے ایک نیا قضیہ لے آتے ہیں جو صادقہ ہو سچا ہو اور اس کی مدد سے پھر دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا اب آگے لکھئے بھئی آگے لکھئے پہلے دعوے کی تقریر پہلے دعوے کی تقریر پہلے دعوے کی تقریر لکھ لیا آگے بین القوسین لکھو بین القوسین یعنی بریکٹ کے اندر لکھو لا دوام عکس لا دوام عکس یعنی عکس کے جوزے ثانی کا اس بات یعنی عکس کے جوزے ثانی کا اس بات لکھ لیا کیا لکھا پہلے دعوے کی تقریر آگے آپ نے بین القوسین لکھا لا دوام عکس یعنی وہ جو عکس کا لا دوام آئے گا آگے دلیل میں کیا آئے گا عکس کا لا دوام آئے گا بھئی جیسے مرقبات میں آپ نے دیکھا نہیں تھا اصل کے ساتھ لا دوام ہوتا تھا تو عکس میں بھی کیا آتا تھا لا دوام تو یہ جو عکس کا لا دوام ہوگا یعنی عکس کے جوزے ثانی کا اس بات پہلے اس کی دلیل لائیں گے پھر اس کے بعد جوزے اول کی دلیل لائیں گے اب آگے لکھئے بھئی الاصلو دو نقطے لگائیے الاصلو دو نقطے لگائیے بعض جا لیسا با بعض جا لیسا با بی ضرورتی او بی دوامی بی ضرورتی او بی دوامی مادام جا مادام جا لا دائیمن لا دائیمن لکھ لیا بعض جا لیسا با بی ضرورتی او بی دوامی مادام جا لا دائیمن مادام جا بے نظر ہے یہاں جا میں لے کر آیا مادام جا جا کیا ہے موضوع ہے موضوع کو یہاں لاتے ہیں توجہ ہے موضوع یہاں لے آئے مادام جا اور یہ جو لا دائیمن ہے اب ہم نے اس کو کھولنا ہے مجھے بتائیے لا دائیمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ اور کیسا مطلقہ عامہ جو کمیت میں ماقبل کے موافق ہوتا ہے البتہ کیفیت میں اس کے مخالف ہوتا ہے وہ موجبہ ہو تو یہ سالبہ وہ سالبہ ہو تو یہ موجبہ اب مجھے بتائیے پہلا جو یہ جو پہلا قضیہ آپ نے لکھا لا دائیمن سے کے ساتھ پہلا یہ موجبہ ہے سالبہ ہے یہ لا دائیمن کے ساتھ جو پورا قضیہ لکھا یہ موجبہ ہے سالبہ ہے یہ سالبہ ہے اور جوزیہ ہے بازو جا دیکھا باز کا ذکر ہے توجہ ہے تو یہ سالبہ ہے سالبہ جوزیہ تو لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوا کس کی طرح مطلقہ عامہ اب کیسا مطلقہ عامہ نکالیں گے یہ سالبہ ہے تو کیا نکالیں گے موجبہ اور یہ جوزیہ ہے یا کلیہ پہلا والا یہ جوزیہ تو وہ بھی مطلقہ عامہ بھی جوزیہ نکالیں گے تو بنائیے بھئی لا دائیمن کے آگے ائی لکھئے ائی اور موجبہ جوزیہ بنائیے اصل قضیہ کیا ہے سالبہ جوزیہ تو لا دائیمن کیا آئے گا موجبہ جوزیہ کیفیت کو بدلنا ہے نا اور بازیت کو برقرار رکھنا ہے کمیت کو برقرار رکھنا ہے تو کیا آئے گا موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی بھئی کوئی عقص نہیں نکال رہے ہم اسی لا دائیمن کو کھول رہے ہیں بنائیے شابش موجبہ جوزیہ بازجہ با بالفعلی لا دائیمن کے آگے لکھ دیں ای بازجہ با بالفعلی بازجہ با بالفعلی لکھ لیا اب نیچے آئیے اس کے نیچے لکھئے عقص الاصلی عقص الاصلی دو نقطے لگائیے اب ہم نے اس کا عقص نکالنا ہے عقص ادھر دیکھئے ابھی ہم نے دعوے میں ذکر کر دیا تھا کہ سالیبہ جوزیہ کا عقص کیا آئے گا سالیبہ جوزیہ آئے گا تو یہاں بھی اب ہم سالیبہ جوزیہ بنائیں گے اور عقص ہے تو موضوع کو محمول کی جگہ لے جائیں گے اور محمول کو موضوع کی جگہ لے آئیں گے بنائیے بھئی وہاں بازو جا لیسا با تھا یہاں بنائیے شابہ بازو با لیسا جا لکھئے بھئی بازو با لیسا جا اور اوپر والے قضیہ موجہ کون سے موجہہ ہیں خاصتین ہیں اس لئے بزرورت اور بدوان کی قیدائی کیونکہ مشروطہ خاصہ ہو تو بزرورت کی قیدائی گی اور عرفیہ خاصہ ہو تو بدوان کی قیدائی گی وہ دونوں اوپر ذکر ہیں اور یہاں کیا نکال رہے ہیں ہم اوپر دعوے میں بتایا تھا ان کا عقص کیا آئے گا سالیبہ جوزیہ عرفیہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ میں کیا ہوتا ہے عرفیہ عامہ اور اس کے ساتھ لا دوام ہوتا ہے تو آپ نے کیا لکھا بازو با لیسا جا دائیمن بئی یہ وہی بدوام لکھ لیں یا دائیمن لکھ لیں دائیمن اور یہ دوام کونسا ہوتا ہے دوام وصفی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوام وصفی ہوتا ہے اس لئے لکھو مادامہ با مادامہ با مادامہ با اور آگے لا دائیمن بھی لکھو کیونکہ یہ عرفیہ خاصہ ہے عرفیہ عامہ ہو مقید ہو کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ اس کو کہتے ہیں عرفیہ خاصہ تو لا دوام بھی ساتھ لگائیے لا دائیمن یہ آگیا اصل کا عکس بھئی وہ سالبہ جزیہ خاصہ تان تھے تو یہ کیا آیا سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آگیا کیا آگیا عرفیہ خاصہ عرفیہ خاصہ کس کو کہتے ہیں وہی عرفیہ عامہ مقید ہو کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ تو دیکھو لا دوام کے ساتھ ہم نے مقید کر دیا تو یہ عرفیہ خاصہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ لا دائیمن کو ہم نے کھولنا ہے اس کو کھولیں بھئی لا دائیمن اسی قضیے سے بناتے ہیں جس کے ساتھ یہ جڑا ہو اور وہ موجبہ ہو تو سالبہ بناتے ہیں سالبہ ہو تو موجبہ بناتے ہیں موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی کیونکہ وہ صرف عاق سے مستوی عاق سے نقیز میں بدلتے ہیں اور کمیت کو برقرار رکھتے ہیں مقدار کو برقرار رکھتے ہیں تو پہلا کلیہ ہے جوزیہ ہے جوزیہ ہے تو یہ آگے بھی جوزیہ آئے گا اور وہ موجبہ سالبہ ہے وہ سالبہ ہے تو ہم موجبہ نکالیں گے کھولیے بھئی لا دائیمن سے موجبہ جوزیہ نکالیے موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی بازو با جا بازو با جا وہی ہیں بس صرف موجبہ بنا دو اس کو بازو با جا اور جہت کے آئے گی ساتھ بالفعل شاباش بازو با جا بالفعل کیونکہ یہ مطلقہ عامہ ہے بھئی لا دائیمن کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف تو کیا نکلا بازو با جا بالفعل یہ عکس الاصل کے لا دوام کو ہم نے کھول لیا اب ہم یوں کریں گے ذات موضوع کو ایک معین شے فرض کریں گے کس کو ذات موضوع کو ایک معین شے فرض کریں گے اور اصل کے اندر موضوع کیا ہے بازو جا کیا ہے یہ تو ہے وصف موضوع یہ کیا ہے یہ ہے وصف موضوع اور وصف موضوع کس پر دلالت کرتا ہے ذات موضوع پر تو یہ جو بازے جا کس پر صادق آ رہا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں وہ ہے دع ڈال کے اوپر زبر لگا دیں دع تو آگے لکھئے ذات الموضوع ذات الموضوع اور موضوع کیا ہے آئی آگے لکھیں آئی آئی بازو جا دع آئی بازو جا دع بھئی دال ہے لکھ لیا بازے جا یہ ہے وصف موضوع تھا اصل کے اندر دیکھیں بازو جا لیسا با موضوع کیا تھا بازو جا تو یہ ہے وصف موضوع وصف موضوع کس پر دلالت کرتا ہے ذات موضوع اب یہ بازے جا سے کون مراد ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے ہم نے فرض کر لیا وہ دع ہے یعنی یہ کہو زید ہے وہ کون ہے زید زید کی بجائے ہم دع لے آئے تاکہ جو بھی بعد میں آپ اس کی جگہ کوئی ذات لانا چاہیں لا سکیں تو بازے جا ذات موضوع کیا کس پر یہ دلالت کر رہا ہے دع پر کس پر دع پر لکھ لیا تو بازو جا جو ہے وہ کون ہے دع ہے دع ہے نیچے لکھئے حکم لا دوام اصل حکم لا دوام اصل حکم لا دوام اصل لا دوام اصل کدھر ہے اصل کے لا دائمن کو ہم نے کھولا تھا وہ کیا تھا ہاں اصل کے لا دائمن کو کھولا تھا بازو جا بابل فعلی یہ کیا تھا بازو جا بابل فعلی اور یہ بازو جا کس پر دلالت کر رہا ہے ذات موضوع پر اور وہ ذات موضوع کیا ہے دع ہے کیا ہے دع ہے تو نیچے آگے لکھئے یہ بازو جا کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ دع لکھ دیں گے تو حکم لا دوام اصل کیا بن گیا بازو جا ہاں بازو جا بازو جا کیا ہے دع ہے تو لکھ دو دع اور باقی اسی طرح لکھ دو بابل فعلی دع بابل فعلی دع بابل فعلی سمجھ میں آرہی ہے بات وہاں بازو جا تھا اس بازو جا کو صرف ہم نے کس سے بدل دیا دع سے بدل دیا کیونکہ بازو جا کس پر دلالت کر رہا ہے دع پر تو وہاں تھا بازو جا بابل فعل اب کیا بن گیا دع بازو جا بابل فعل بن گیا سورہ سمجھ میں آگئی آگے لکھئے علی مذہبی شیخ علی مذہبی شیخ آگے دو نقطے لگائیے ادھر دیکھئے شیخ کا مذہب کیا ہے کہ یہ وصف موضوع صادق آتا ہے ذات موضوع پر بالامکان یا بالفعل بالفعل صادق آتا ہے کیا ہے یعنی کاتب سے بالفعل کاتب مراد لیتے ہیں بالامکان کاتب نہیں تو یہ جو وصف موضوع ہے یہ صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر کس پر ذات موضوع کیا یہاں پر دا ہے کیا ہے دا اور اس پر وصف موضوع صادق آئے گا وصف موضوع کیا تھا بازو جا کیا تھا بازو جا کس پر دلالت کر رہا تھا دا پر تو یہ جو جا صادق آتا ہے دا پر بازو جا سے کون مراد ہے دا مراد ہے تو یہ باز جا سے یہ جو دا مراد ہے یہ بلفیل ہے یا بل امکان ہے بلفیل ہے یہ کیا ہے تو کیا بن گئے آگے قضیہ دا جو ہے وہ جا ہے بلفیل دا جو ہے بات سمجھ بھی آریا کہ نہیں یہ باز جا یہ ہے وصف موضوع اور ذات موضوع کیا ہے دا ہے اور یہ باز جا کس پر دلالت کر رہا ہے دا پر اور یہ جو باز جا دا پر دلالت کر رہا ہے اس پر صادق آ رہا ہے یہ بالفعل صادق آ رہا ہے یا بالامکان بالفعل ہے تو گویا دا جو ہے وہ جا ہے بالفعل دا جو ہے وہ جا ہے جا اس پر صادق آ رہا ہے دا جو ہے وہ جا ہے اور بالفعل یہی لکھی آگے دا جا بالفعل دا جا بالفعل تقریف سمجھ میں آ رہی ہے اب ہمارے پاس دو قضیہ آ گئے پہلا کیا تھا لا دوام اصل کا حکم کیا نکلا دا با بالفعل اور یہ شیخ کے مذہب کے مطابق دوسرا قضیہ کیا نکلا دا جا بالفعل اب ہم اس سے شکل سالس بنائیں گے بھئی شکل سالس یاد رکھو یہ شکلیں ہیں قیاس کی آگے آنے والی ہیں ان کی یہ چار شکلیں ہیں بھئی اور یہ شکلوں کے نام ہیں حد اوسط کے اعتبار سے حد اوسط کسے کہتے ہیں وہ جو مکرر ہوتا ہے دو قضیوں کے درمیان دو مقدموں کے درمیان یہ شکلوں کے نام ہیں حد اوسط کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے ابھی تک آپ نے پڑا تھا کہ جب آپ نتیجہ نکالتے تھے تو نتیجہ کیسے نکالتے تھے سغرہ کا موضوع لیتے تھے اور قبرہ کا محمول لیتے تھے معلوم ہوا سغرہ کا جو محمول ہے وہ بھی حد اوسط اور قبرہ کا جو موضوع ہے وہ بھی حد اوسط تو حد اوسط سغرہ کے محمول کی جگہ آئے اور قبرہ کے موضوع کی جگہ آئے شکل اول کی بات کر رہا ہوں حد اوسط کہا ہے سغرہ کے محمول کی جگہ اور قبرہ کے موضوع کی جگہ اس کو کہتے ہیں شکل اول اور اس حد اوسط کی جگہیں بدلتی ہیں کبھی یہ موضوع کی جگہ سغرہ میں آتا ہے کبھی محمول کی جگہ اسی طرح قبرہ میں بھی کبھی یہ محمول کی جگہ آتا ہے کبھی موضوع کی جگہ اس اعتبار سے مختلف شکلیں بنتی ہیں تو شکل اول میں یہ حد اوسط کہا آتا ہے وہ جوز جو مکرر ہوتا ہے حد اوسط کسے کہتے ہیں وہ جوز جو مکرر ہوتا ہے دو قضیوں کے درمیان دو مقدموں کے درمیان تو یہ جوز مکرر شکل اول میں کہا آتا ہے سغرہ کا محمول اور کبرہ کا موضوع یہ حد اوسط ان جگہ پر آئے تو اس کو شکل اول کہتے ہیں اور یہ بدیہی الانتاج ہے اس کا نتیجہ فوراں آ جاتا ہے جس کو اصولوں کا پتہ ہو یا نہ ہو جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ زید درہ سالسہ میں پڑتا ہے یہ ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ درہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے فوراں آپ نے نتیجہ کیا نہیں کہا علاقے زید بڑا منطقی ہے دیکھا سغرہ کے موضوع کو لیا اور کبرہ کے محمول کو آپ نے لیا اور ملایا حالانکہ آپ کو ابھی کسی بھی قانون کا پتہ نہیں تھا تو موضوع کہاں سے لیتے ہیں نتیجہ کا شکل اول میں سغرہ کا موضوع اور کبرہ کا محمول لیتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں جبکہ اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں بھئی دو قضیے ہیں دو قضیے کون سے ایک ہے دا با بیل فعلی اور دوسرا کیا ہے دا جا بیل فعلی دیکھو دونوں میں دال مکرر آ رہا ہے اور کس جگہ پر ہے دونوں میں موضوع کی جگہ آ رہا ہے دونوں میں تو یہ حد اوسط ہے اور حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ ہے سغرہ میں بھی اور کبرہ میں بھی تو اس کو شکل سالس کہتے ہیں یہ قیاس کی شکل سالس ہے بھئی شکل سالس آگے لکھئے بھئی القیاس القیاس اور بین القوسین اس کے ساتھ لکھ لیں شکل سالس تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ قیاس کی شکل سالس ہے آگے ابھی قیاس کی چاروں شکلیں آنے والی ہیں قریب ہی بھئی تو یہ کیا ہے شکل سالس اور شکل سالس کی دو شرطیں ہیں شکل اول کی بھی دو شرطیں تھیں تو اس کا نتیجہ آتا ہے ہمیشہ وہ شرطیں کیا وہ شرطیں کیا ایجاب سغرہ اور کلیت کبرہ ایجاب سغرہ سغرہ مجبہ ہونا چاہیے سالبہ نہیں بھئی اور کبرہ کلیہ ہونا چاہیے جزیہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر شکل سالس کی دو شرطیں ہیں کیا یہاں بھی ایجاب سغرہ ہے اور یہاں ہے کلیت احد المقدمت ہے یہ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے شکل سالس کی دو شرطیں شکل سالس کی دو شرطیں الگ لکھ لیں بھئی شکل سالس کی دو شرطیں ہیں ایجاب سغرہ اور کلیت احد المقدمتین اور کلیت احد المقدمتین دو مقدمیں ہیں بھئی ایک سغرہ ہے ایک کبرہ دونوں میں سے ایک کو کلیہ ہونا چاہیے سغرہ کو موجبہ ہونا چاہیے اور باقی کلیہ دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو چاہے دونوں بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے لیکن ایک کم از کم ضرور کلیہ ہونا چاہیے چاہے سغرہ کلیہ ہو چاہے کبرہ کلیہ ہو چاہے دونوں کلیہ ہو لیکن ایک کم از کم ضرور کلیہ ہونا چاہیے شرطیں سمجھ میں آگئیں اب ہم شکل سالس کر رہے ہیں بھئی شکل سالس مقدمیں لے لیے وہ کیا لکھا تھا القیاس اور الشکل السالس بین القوسین لکھا تھا آگے جگہ خالی ہے یہ دوبارہ چلیں لکھ لیں نیچے القیاس القیاس اور آگے دو نقطے لگائیے کون سے دو قضیہ ہم نے نکالے ایک دا با بالفعل دوسرا کیا دا جا دا با بالفعل تو ان دونوں کو لے آؤ لکھو بھئی دا با بالفعل دا با بالفعل و دا جا بالفعل دا با بالفعل و دا جا بالفعل یہ دو مقدمیں آگے قیاس کے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اب اسے نتیجہ نکال لیں یاد رکھو یہ جو شکل سالس ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے شکل سالس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے یہ بھی قانون یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے شکل سالس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے شکل سالس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے اب نیچے لکھئے نتیجہ 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 نکالیے بھئی دونوں طرف سے دا کو ختم کر دیں یہ حد اوسط ہے اور جوزیاں نکالیں با کو کس کی جگہ لے آئیں موضوع کی جگہ اور جا کو کس کی جگہ لے جائیں محمول اور جوزیاں بناو بھئی دونوں موجبہ ہیں یا ان میں کوئی سالبہ بھی ہے موجبہ ہیں تو نتیجہ بھی موجبہ آئے گا اور جوزیاں آنا ہے تو موجبہ جوزیاں بناو کیا بنے گا شابش بازوبہ جا بلفل بازوبہ جا بلفل طریقہ سمجھ میں آیا بھئی نتیجہ ہمارے پاس آگیا بازوبہ جا بلفل اچھا بھئی یہ دلیل کس چیز کی چل رہی ہے یہ لا دوام عکس کو ہم ثابت کر رہے ہیں کس کو لا دوام عکس ہم نے عکس کیا نکالا تھا بازوبہ لیس جا دائیمن مادام با لا دائیمن تو اس کے دو جوز ہو گئے ایک قضیہ اور ایک آخر میں لا دائیمن ایک قضیہ ہے اور ساتھ کیا جڑا ہوا ہے یعنی یہ عرفیہ عامہ ہے اور ساتھ لا دائیمن جڑا ہوا ہے تو یہ دو جوز ہیں دونوں کو ہم الگ الگ ثابت کر رہے ہیں اور لا دائیمن کو کھولا کیا آیا بازوبہ جا بلفل بازوبہ جا بلفل بازوبہ جا ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلے اس دوسرے جوز کو ثابت کریں گے کہ ہمارا دعوی ہے ہمارا دعوی کیا تھا دعوی پر نظر رکھو ذرا دعوی پہلے پڑھ لو سالبہ جزیہ خاصتین کا عقس مستوی سالبہ جزیہ عرفیہ خاصات ہے ہم نے پورا عقس الاصل میں عرفیہ خاصہ نکال لیا سالبہ جزیہ ہے اس کے کتنے جز دو جز ایک قضیہ ہے اور ساتھ کیا جڑا ہوا ہے لا دوام ہمارا دعوی ہے یہ دونوں جز یہ عقس آتے ہیں اب ہم دوسرا جز جو لا دوام ہے اس کو پہلے ثابت کر رہے ہیں اس کو کھولا تھا ہم نے کیا بنا تھا میں نے آپ کو عقس الاصل لکھوایا تھا اس کے آگے لا دائمن آیا تھا وہ بھی میں نے کھلوایا تھا وہ پڑھو ہاں تو وہ دیکھو لا دوام عقس یہ ہے بازو با جابل فیل ایک قضیہ اور ایک یہ لا دائمن تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ عرفیہ خاصہ اس کا عقس آئے گا اور عرفیہ خاصہ کے اندر کیا ہوتا ہے عرفیہ عامہ اور لا دائمن یعنی دو جز ہوتے ہیں تو دونوں جزوں کو ہم الگ الگ ثابت کریں گے تو پہلے ہم کس کو ثابت کر رہے ہیں اس لا دوام کو یہ جو عقس میں آیا کہ ہم نے یہ جو لا دوام نکالا ہے یہ صحیح ہے یہی لا دوام آتا ہے اس کے بعد پہلے جز کو بھی ہم ثابت کریں گے کہ وہ بھی یہ عرفیہ عامہ بھی یہی آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے عرفیہ خاصہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے عرفیہ عامہ اور ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بعد عرفیہ عامہ جو پہلا جز ہے اس کو بھی ثابت کریں گے اور یہ لا دوام عقس کا ہم نے کھولا تھا کیا بنا تھا بازو با جا بیلفے اور نتیجہ ابھی کیا آیا ذرا اس کو پڑھو بازو با جا بیلفے آ گیا یا نہیں بھئی تو دیکھا معلوم ہوا لا دوام عقس ثابت ہو گیا لا دوام عقس جو عقس میں لا دوام آیا تھا وہ صحیح نکل آیا نتیجہ دلیل سمجھ میں آ گئی اب آگے لکھئے بھئی نتیجہ کے آگے یا نیچے لکھ لیجئے اور یہی لا دوام عقس ہے اور یہی لا دوام عقس ہے اور یہی لا دوام عقس ہے پس عقس کا جوزے ثانی ثابت ہو گیا پس عقس کا جوزے ثانی ثابت ہو گیا عقس کے دو جوز تھے جوزے ثانی یعنی لا دوام عقس ثابت ہو گیا قیاس کیا بنایا تھا دا با بالفعل نظر ہے کافی پر قیاس آپ نے کیا لکھا دا با بالفعلی و دا جا بالفعلی یہ دو مقدمیں ان کو ملایا اور میں نے بتایا یہ شکل سالس ہے اور اس کے در یہ نتیجہ کیا آیا بعض با جا بالفعل بعض با جا بالفعل اور یہ بعینی وہی لا دوام عقس ہے یعنی عقس کا جو لا دوام ہے یعنی جوزے ثانی ہے معلوم ہوا عقس کا جوزے ثانی ثابت ہو گیا عقس کا جوزے ثانی ثابت ہو گیا جو عقس میں لا دائمان آیا تھا نا اس وہ ثابت ہو گیا ہاں یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ آپ نے ہمیں شکل سالس کی دو شرطیں لکھوائیں کہ شکل سالس کے صحیح ہونے کیلئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ صغرہ مجیبہ ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ کہ دو مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پہلی شرط تو ٹھیک ہے پوری ہے صغرہ کس کو بنایا دا با بالفعل یہ مجیبہ ہے لیکن دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے حالانکہ ان میں سے ایک بھی کلیہ نہیں دا با بالفعل یہاں کوئی کلو وغیرہ کا لفظ نہیں ہے اور دوسرا دا جا بالفعل یہاں بھی کوئی کلیہ نہیں تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے تو یاد رکھنا بھئی یہ کلی اور جوزی ہونا اس وقت ہے جب موضوع کلی ہو موضوع کیا ہو کلی کلی تو کثیر افراد پر صادق آتی ہے تو پھر وہاں پر کہ یہ حکم تمام افراد کا ہے یا بعض کا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کلو انسانین حیوانون یا بعض الحیوانین انسانون انسان کے چونکہ افراد زیادہ تو اب کلو انسانین حیوانون کہیں گے اور اسی طرح حیوان کے افراد زیادہ تو بعض الحیوانین انسانون کہیں گے تو جب موضوع کلی ہو اس وقت اس کے چونکہ افراد زیادہ ہوتے ہیں اور حکم افراد پر ہوتا ہے تو وہاں پر کل یا بعض کو لے کر آتے ہیں جبکہ یہاں پر تو موضوع دا ہے بھئی دا یعنی ایک ذات معین ہے کیا ہے گویا زید موضوع ہے یوں کہلو دا کی جگہ زید لے آؤ زید با بالفعلی وزید جا بالفعلی تو موضوع زید ہے جو جوزی ہے وہاں پر کلی اور جوزی کا تصور نہیں ہو سکتا لہذا اس لئے یہ اسی طرح رہے گا ہاں اگر اس کا موضوع کوئی کلی ہوتا پھر ان میں سے کسی ایک کا کلی ہونا ضروری تھا لیکن یہاں تو موضوع کلی ہے ہی نہیں یہاں تو موضوع ایک جوزی حقیقی ہے اس لئے یہاں پر وہ کلیت احدا المقدمیتین ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دوسرا اشکال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جو آپ نے شکل بنائی اس میں ایک مقدمہ ہے دا با بالفعلی اور دوسرا مقدمہ ہے دا جا بالفعلی آپ نے اس کا برعکس کیوں نہیں کیا آپ دا جا بالفعل جو دوسرا مقدمہ ہے اس کو پہلے بلے آتے اور پہلے والے کو بعد میں لے جاتے اشکال سمجھ میں آرہا ہے بھئی یا تو ان میں سے ایک سالبہ ہوتا تو سالبہ کو تو ہم کبرہ بناتے کیونکہ سغرہ کا موجیبہ ہونا ضروری ہے لیکن یہاں تو دونوں موجیبہ ہیں تو آپ نے پھر دا با بالفعل اسی کو مقدم کیوں کیا اور دا جا کو مؤخر کیوں کیا تو جواب یاد رکھنا بھئی ان میں سے جس کو بھی مقدم کر دیں مؤخر کر دیں اس سے نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے کیونکہ نتیجہ کیا آیا اور اگر آپ ان کو مقدموں کی جگہ بدل دیتے دوسرے کو پہلے لے آتے اور پہلے کو دوسری جگہ پر لے جاتے تو پھر نتیجہ کیا آتا ابھی کیا ہے اور اگر آپ مقدموں کی جگہ بدل دیتے تو پھر کیا نتیجہ آتا بازو جا با بیل فیل یہ جا اور با کی جگہ بدل جاتی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یوں کہیں بازو با جا بیل فیل کہلیں یا آپ یوں کہہ دیں بازو جا با بیل فیل دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اسی طرح ہے مثلا باز سے مراد لے لیں انسان اور جا سے مراد لے لیں حیوان میں کہتا ہوں باز انسان حیوان ہیں اور اسی طرح میں کہتا ہوں باز حیوان انسان ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب بعض انسان کیا ہیں حیوان اس سے ایک ساتھ خود ہی لازم ہے جب بعض انسان حیوان ہے تو بعض حیوان بھی کیا ہیں انسان ہے کوئی فرق نہیں پڑتا معلوم ہوا باز جگہ باز افراد میں یہ دونوں اکٹھے صادق آتے ہیں باقیوں میں صادق آتے ہیں یعنی اس کو ذکر نہیں کیا گیا لیکن بعض میں ذکر کیا گیا بعض سمجھ میں آ رہی ہے بلکہ یوں کریں دوسری مثال لے لیں یوں کہیں با سے مراد لے لیں ابیز اور جہ سے مراد لے لیں حیوان جہ سے مراد لے لیں تو بعض با جہ بالفعلی بعض ابیز حیوان ہیں یوں کہلو یا بعض حیوان ابیز ہیں بات ایک ہی ہے بعض ابیز حیوان ہیں اس کا کیا مطلب کہ بعض افراد ایسے ہیں جو ابیز بھی ہیں اور حیوان بھی ہیں اور بعض حیوان ابیز ہیں اس کا بھی یہی معنی ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں جس میں حیوان اور عبیس دونوں جمع ہیں بعض سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس مقدمے کو مقدم کیوں کیا اور دوسرے کو مؤخر کیا یہاں تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ نتیجے نے جوزیہ آنا ہے تو آپ بازو با جا بل فیل کہلیں یا بازو جا با بل فیل کہلیں ایک ہی بات ہے یا یوں کہیں آپ یوں کہلیں بعض عبیس حیوان ہیں یا یوں کہلیں بعض حیوان عبیس ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہی بات ہے دونوں کے اندر لیکن چونکہ ہم نے ثابت کس کو کرنا تھا عقس الاصل کے جوزے ثانی کو یعنی لا دوام عقس کو اور وہ کیا تھا بازو با جا بل فیل وہاں با مقدم تھا لہٰذا جس مقدمے میں با تھا ہم اس کو پہلے لے آئے اور جس میں جا تھا اس کو بعد میں لے آئے تاکہ طالب علم تشویش میں نہ پڑے کہ جو عقس کا لا دوام تھا بعین ہی نتیجہ وہی آ گیا تو اس لیے یہ مقدموں کی یہ ترتیب بنائی تو یہ نتیجہ آ گیا بھئی بازو با جا بل فیل اب آگے الگ سطر رکھئے عقس کے جوزے اول کا اس بات عقس کے جوزے اول کا اس بات اب ہم نے کس کو ثابت کرنا ہے مجھے بتائیے ذرا عقس الاصل کو پڑھیں اب ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے نظر ہے بھئی لکھے ہوئے پر تو اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے لہٰذا ہم پہلے ایک نیا قضیہ صادقہ لے لیتے ہیں آگے لکھئے بھئی نیچے نیا قضیہ صادقہ اور دو نقطے لگائیے نیا قضیہ صادقہ نیا قضیہ صادقہ ہم نے ایک نیا قضیہ لیا نیا قضیہ لکھئے بھئی دو نقطے لگائیے دَ لَيْسَ جَأْ دَائِمًا دَائِمًا مَا دَامَ بَعْ مَا دَامَ بَعْ نیا قضیہ لکھ لیا دَ لَيْسَ جَأْ دَائِمًا مَا دَامَ بَعْ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قضیہ صادق ہے اس کے ساتھ لکھ لو ہاں اس کے آگے لکھ لیں یا اس کے نیچے لکھ لیں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قضیہ صادق ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قضیہ صادق ہے ورنہ اس کی نقیز صادق ہوگی ورنہ اس کی نقیز صادق ہوگی اب ہم نقیز نیچے لکھتے ہیں نیچے لکھئے نقیز قضیہ صادقہ نقیز قضیہ صادقہ اور دو نقطے لگائیے نقیز قضیہ صادقہ جی اس کی نقیز ذرا نکالو بھئی نقیز تو اب آپ کو ماہر ہوں گے نقیز کے پہلے تو یہ بتائیے یہ جو نیا قضیہ میں نے لکھوایا دَ لَيْسَ جَ دَائِمًا مَادَا مَبَ یہ کونسا موجہہ ہے یہ کونسا موجہہ ہے دائمن آ رہا ہے بھئی اور دوام بھی وصفی ہے مَادَا مَبَ یہ عرفیہ عامہ ہے بھئی دوامِ وصفی کس میں ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا لکھ لو یہ جو آپ نے نیا قضیہ لکھا تھا نیا قضیہ صادقہ اس کے ساتھ چھوٹا سا لکھ لو عرفیہ عامہ یہ عرفیہ عامہ ہے بھئی جو آپ نے لکھا تھا دَ لَيْسَ جَ دَائِمًا مَادَا مَبَ یہ جو ہے عرفیہ عامہ ہے چھوٹا سا لکھ لیجئے اس کے ساتھ عرفیہ عامہ اچھا عرفیہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے یاد ہے یا بھول گئے اس کے نقیز حینیہ متلقہ آتی ہے کیا آتی ہے حینیہ متلقہ آتی ہے بھئی اور حینیہ متلقہ میں کیا ذکر ہوتا ہے متلقہ ہے بِالفِعْل ہوتا ہے اور حینیہ ہے بِحَسَبِ الْوَصَفِ اس میں کیا ذکر ہوتا ہے بِالفِعْل ذکر ہوتا ہے بِحَسَبِ الْوَصَفِ یہ یوں کہیں وہاں بِالفِعْلِ وَصْفِ ذکر ہوتا ہے بِالفِعْلِ وَصْفِ ذکر ہوتا ہے اچھا تو اس کی ہم نے نقیز تیار کرنی ہے بھئی نقیز کا طریقہ تو آپ کو آتا ہے نقیز تو نیا قضیہ مجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے تو نقیز کیا آئے گی مجبہ آئے گی بھئی مجبہ بنا لیں ہاں دَ جَ بِالفِعْل یہ نقیز آ رہی ہے دَ جَ بِالفِعْل حِينَ هُوَ بَعْ دَ جَ بِالفِعْلِ حِينَ هُوَ بَعْ اور اس کے آگے چھوٹا سا لکھ لیجئے حینیہ مطلقہ حینیہ مطلقہ توجہ ہے حاصلِ کلام کیا ہوا یہاں تک کہ ہم نے ایک نیا قضیہ صادقہ فرض کر لیا عرفی عامہ ہم کہتے ہیں یہ قضیہ صادق ہے اگر اس کو آپ نہیں مانتے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک تو ضرور صادق آئے گی یہ جو نقیز آئی ہم نے کرنا کیا ہے نئے قضیہ کو ثابت کرنا ہے کیا کرنا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو کس کو ماننا پڑے گا اس کی نقیز کو اور اگر آپ نقیز کو مانتے ہیں تو نقیز کے ساتھ ایک اور قضیہ لازم ہے نقیز کے ساتھ اور وہ کیا نیچے لکھیں اگر آپ نقیز کو مانیں گے تو دا با بالفعل قضیہ لکھوا رہا ہوں تو دا با بالفعل حین ہوا جا دا با بالفعل حین ہوا جا لکھ لیا پھر سنیں میں نے کیا لکھوایا کہ اگر آپ نقیز کو مانتے ہیں تو آپ کو دا با بالفعل حین ہوا جا اس کو بھی صادق ماننا پڑے گا اس کو بھی صادق ماننا پڑے گا کیونکہ دا میں دو وصف جمع ہوئے ہیں کیونکہ دا میں کیونکہ دا میں دو وصف جمع ہوئے ہیں فیل جملہ ایک ہی وقت میں فیل جملہ ایک ہی وقت میں فیل جملہ ایک ہی وقت میں تو دا کے لیے اگر لکھئے تو دا کے لیے ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف فیل جملہ ثابت ہو گیا دا کے لیے ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف فیل جملہ ثابت ہو گیا تو دا کے لیے کیا ہوا ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف فیل جملہ یعنی کسی نہ کسی وقت ثابت ہو گیا معلوم ہے دونوں چیزیں دونوں وصف اس میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی وقت کیا بات ہوئی پھر دیکھیں اگر آپ ہمارے نئے قضیے کو نہیں مانتے ہم ایک نئے قضیہ لائے تھے ہم نے کہا تھا یہ صادق ہے اگر آپ ہمارے اس قضیے کو نہیں مانتے تو پھر کس کو ماننا پڑے گا اس کی نقیز کو اور اس کی نقیز کو مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے گا وہ کیا قضیہ ہے دا با بیلفیل حینہ ہوا جا بھر دیکھئے نا اس پہ نظر رکھیں اگر آپ نقیز کو صادق مانتے ہیں کہ دا جا بیلفیل حینہ ہوا با تو آپ کو دا بیلفیل حینہ ہوا جا کو بھی ماننا پڑے گا اس کو بھی یعنی جب دا کے لیے ایک وصف ثابت ہے دوسرے وصف کے زمانے میں تو اس کے لیے دوسرا وصف بھی ثابت ہوگا پہلے وصف کے زمانے میں مثلا دیکھو مثلا زید جو ہے وہ کالے جوتے بھی پہنتا ہے اور سفید کپڑے بھی پہنتا ہے تو ایک صورت یہ ہے جس وقت وہ سفید کپڑے پہنتا ہو کالے جوتے نہ پہنتا ہو اور جب کالے جوتے پہنتا ہے تو سفید کپڑے نہیں پہنتا تو اس وقت تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں میں سے ایک کام وہ کرتا ہے یا سفید کپڑے پہنتا ہے یا کالے جوتے لیکن یہاں پر مثلا دیکھو یہاں پر مثلا جا سے مراد لے لیں کالے جوتے پہننے والا اور با سے مراد لے لیں سفید کپڑے پہننے والا با سے کیا مراد لے لیں اور دا سے مراد لے لو ذرا زید دا جا یہ نقیز پر نظر رکھو دا جا بالفعل حینہ ہوا با زید جو ہے زید کالے جوتے پہننے والا ہے بالفعل حینہ ہوا با جس وقت اس نے سفید کپڑے پہنے ہو زید کالے جوتے پہننے والا ہے بالفعل جس وقت اس نے سفید کپڑے پہنے ہو معلوم ہوا جس وقت کالے جوتے پہنے ہیں اسی وقت اس نے سفید کپڑے بھی تو دونوں جمع ہو گئے تو جب کالے جوتے پہننے کی حالت میں سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سفید کپڑے پہننے کی حالت میں اس نے کالے جوتے پہنے ہیں بھئی دیکھو نا زید سیاہ جوتے پہننے والا ہے جس زمانے میں وہ سفید کپڑے پہننے والا ہے معلوم ہو یہ زمانہ کس کا سفید کپڑے پہننے کا اور اسی زمانے میں اس نے کیا پہنے ہوئے ہیں سیاہ جوتے پہنے ہیں معلومت دونوں کا زمانہ ایک ہے اسی زمانے میں وہ سیاہ جوتے پہنے والا بھی ہے اور سفید کپڑے بھی پہنے والا ہے دونوں ایک ہی زمانے میں پائے گئے تو لہٰذا آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ زید سیاہ جوتے پہنے والا ہے اور زمانہ کس کا ہے سفید کپڑوں کا یا آپ یوں کہہ لیں زید نے سفید کپڑے پہنے ہیں اور زمانہ کس کا ہے سیاہ جوتے پہننے والا ہے تو بات سمجھ میں آگئے جب دونوں کا زمانہ ایک ہے دونوں ایک وقت میں زید میں موجود ہوتے ہیں تو ایک زمانہ بنا دیں اور دوسرے کو خبر بنا دیں یوں کہہ دیں زید سیاہ جوتے پہننے والا ہے کس زمانے میں سفید کپڑے پہننے کے زمانے میں یا آپ یوں کہہ لیں کہ زید سفید کپڑے پہننے والا ہے سیاہ جوتے پہننے کے زمانے میں بات سمجھ میں آگئے جب دو وصف ایک زمانے میں کٹھے پائے جائیں تو آپ جس طرح بھی کہہ لیں بات ٹھیک ہو جائے گی پہلے کو وصف بنا لیں دوسرے کو زمانہ یا دوسرے کو وصف بنا لیں اور پہلے کو زمانہ بنا لیں دونوں طرح بات ٹھیک رہتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا معلوم ہوا یہ دونوں وصف جمع ہو جاتے ہیں جب ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف پایا گیا ہے تو دوسرے وصف کے زمانے میں یقیناً پہلا وصف بھی پایا جائے گا معلوم ہوا جب دا میں دو وصف جمع ہیں فیل جملہ تو دا کے لیے ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف فیل جملہ ثابت ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے ایک وصف کے زمانے میں جب دوسرا وصف ہے تو دوسرے وصف کے زمانے میں پہلا وصف ہوگا لہذا دا جا بالفیل حینہ ہوا با ہے تو اس کے ساتھ آپ کو دا با بالفیل حینہ ہوا جا کو بھی ماننا پڑے گا ذرا جا کی جگہ لگا دیں کیا کالے جوتے پہنے والا اور با کی جگہ کیا لگائیں سفید کپڑے پہنے والا اور دا سے مراد لیں زید دیکھو نقیص پہ نظر رکھو زید وہ کالے جوتے پہنے والا ہے بالفیل حینہ ہوا با جس وقت اس نے سفید کپڑے پہنے ہوں جب یہ صادق ہے تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں زید جو ہے اس نے سفید کپڑے بالفیل پہنے ہوئے ہیں حینہ ہوا جا جس وقت اس نے کالے جوتے پہنے ہیں بات سمجھ میں آگئے جب کالے جوتے پہنے کی حالت میں اس نے سفید کپڑے پہنے ہیں تو معلوم ہوا سفید کپڑے پہنے کی حالت میں اس نے کالے جوتے پہنے ہیں تو دونوں وصف کیا ہو گئے اکٹھے ہو گئے تو لہٰذا جب اگر آپ نقیص کو مانیں گے تو نقیص کے ساتھ یہ دوسرے جس کو بھی ماننا پڑے گا آگے لکھئے بھئی آگے لکھئے اور جب دا با بالفعل حینہ ہوا جا جب دا با بالفعل حینہ ہوا جا صادق ہوا صادق ہوا صادق ہوا تو اصل کا جوزے اول تو اصل کا جوزے اول دا لیسا با دا لیسا با بی ضرورتی اور بی دوامی بی ضرورتی اور بی دوامی مادا مجا مادا مجا کاذب ہو گیا کاذب ہو گیا حالانکہ وہ مفروض صدق ہے حالانکہ وہ مفروض صدق ہے پس لا محالہ یہ نقیز کاذب ہوئی پس لا محالہ یہ نقیز کاذب ہوئی جب نقیز کاذب ہوئی تو نیا قضیہ صادق ہوا تو نیا قضیہ صادق ہوا اور نیا قضیہ کیا تھا دا لیسا جا دا ایمان لکھ لیے جئے یہ بھی یہاں لکھ لیں دوبارہ یعنی دا لیسا جا دائیمن مادا مبا صادق ہوا یعنی دا لیسا جا دائیمن مادا مبا صادق ہوا لکھ لیا دیکھو یہاں یہ دا یہ کیا ہے ذات موضوع ہے اور کس کے لئے بازو جا کے لئے کس کے لئے بازو جا دیکھو اوپر آیا تھا لا دوام اصل سے کیا نکالا تھا آپ نے لا دوام اصل جو میں نے حکم میں لا دوام اصل میں نے کیا لکھوایا تھا دا جو ہے وہ با ہے بیل فیل معلوم ہوا دا جو ہے وہ بازے با ہے بھئی میں کہتا ہوں زید انسان ہے کیا مانا زید یعنی بازے انسان ہے یا میں کہتا ہوں زید حیوان ہے کیا مانا بازے حیوان ہے تو یہاں پر بھی دا پر کیا سادکا ہے دا با بیل فیلی دا پر با بیل فیل سادکا رہا ہے معلوم ہو یہ دا کیا ہے بازے با ہے دا کیا ہے بازے با ہے اب یہاں پر یوں کرو یہ جو ابھی قضیہ آپ نے لکھا کونسا دا لیس جا دائمان مادا مبا یہ لکھا تھا بھی یہ وہ نیا قضیہ نیا قضیہ اسی میں نیچے لکھ لو دا کی جگہ اب بازے با لے آؤ کیونکہ دا کون ہے بازے با ہے تو نیچے لکھو یعنی بازو با یعنی بازو با لیس جا دائمان مادا مبا یعنی بازو با لیس جا دائمان مادا مبا صادق ہوا صادق ہوا صورت سمجھ میں آ رہی ہے دا کی جگہ میں کیا لے آیا بازو با یہ ابھی آخری جو دو لکھوائے دا کی جگہ کیا لے آیا بازو با لے آیا اور اب آپ ذرا اس پہ غور کریں بازو با یہ جو میں نے لکھوائے بازو با لیس جا دائمان مادا مبا یہ وہی جو اصل عقص آپ نے نکالی تھی اس کا جوزے اول ہے وہ جو عقص الاصل میں نے آپ کو لکھوائی تھی وہ کیا تھی بازو با لیس جا دائمان مادا مبا دیکھا یہ وہی جو ثابت ہو گیا طریقہ سمجھ میں آیا یہ آخر میں دا کی جگہ کیا لے آئے ہم بازو با لے آئے بھئی کیونکہ دا جو ہے وہ بازے با ہے دا جو ہے وہ بازے جا بھی ہے اور بازے با بھی ہے اچھا کیا لکھا آخر میں یعنی بازو با لیس جا دائمان مادا مبا صادق ہوا لکھ لیا جی اس کے آگے لکھ لیں اور یہی عقص کا جوزے اول ہے اور یہی عقص کا جوزے اول ہے پس عقص کا جوزے اول بھی ثابت ہو گیا پس عقص کا جوزے اول بھی ثابت ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آئیے بھئی اب کتاب پر دیکھئے بھئی کتاب پر شرح میں دیکھئے بھئی قولہ وَقَدْ بُيِّنَنْ عِكَاسُ إِلَى آخِرِهِ کہتے ہیں امَّا بَيَانُنْ عِكَاسِ الْخَاسَتَيْنِ مِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِي الْعَكْسِ الْمُسْتَوِي الْعُرْفِيَّةِ الْخَاسَتِ فَهُوَ اَنْ يُقَالَ تو کہتے ہیں امَّا بَيَانُنْ عِكَاسِ الْخَاسَتَيْنِ تو خاصتین کے منعاکس ہونے کا بیان مِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ کس میں سے سالِبَةِ جُزْئِيَةِ میں سے فِي الْعَكْسِ الْمُسْتَوِي عَكْسِ مُسْتَوِي میں الْعُرْفِيَّةِ الْخَاسَتِ کس کی طرف عُرْفِيَةِ خَاسَتَا کی طرف فَهُوَ وہ یہ ہے بھئی ترجمہ پھر دیکھ لیں کہتے ہیں اَمَّا بَيَانُونَ عِكَاسِ الْخَاسَتَيْنِ مِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَةِ فِي الْعَكْسِ الْمُسْتَوِي ترجمہ آخر سے ہوگا عاقسِ مُسْتَوِي کے اندر سالِبَةِ جُزْئِيَةِ سے خاصتین کا مناقص ہونا کس کی طرف الْعُرْفِيَةِ الْخَاسَتِ عُرْفِيَةِ خَاسَا کی طرف اس کا جو بیان ہے فَهُوَا وہ یہ ہے اَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا جائے اب جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے ذرا اس پہ بھی نظر رکھنی ہے اور کتاب پہ بھی نظر رکھیں اور بعض کتابوں میں بڑی سنگین غلطیاں ہیں وہ بھی آپ اصلاح کرتے جائیں بھئی فَهُوَا اَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا جائے مَتَا صَدَقَ بِالضَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ بَعْزُ جَ لَيْسَ بَ مَادَامَ جَ لَا دَائِمًا یہ وہ اصل لکھوا دیا ہم میں نے بِضرورت اور بِالدَّوام درمیان میں لکھوایا تھا انہوں نے شروع میں لکھوا دیا وہاں ہم نے اصل کیا لکھا تھا بَعْزُ جَ لَيْسَ بَ یہاں بھی اسی طرح ہے بَعْزُ جَ لَيْسَ بَ مَادَامَ جَ لَا دَائِمًا پھر لا دائمان کو ہم نے کھولا تھا کیا آیا تھا ادھر کاپی پہ نظر رکھیں بازو جا با بیل فعلی یہ بھی بیان کر رہے ہیں اے بازو جا با بیل فعلی کہتے ہیں جب یہ اصل صادق آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا جب اصل صادق آئے تو عکس بھی صادق آتی ہے تو جب یہ صادق آئے گا تو صادق آئے گا یہ عکس بھی صادق آئے گی بازو با لیس جا مادام با لا دائمان دیکھو یہی عکس ہم نے بھی نکالا تھا بازو با لیس جا مادام با لا دائمان اے بازو یہ دیکھو یہ عکس کے لا دائمان کو ہم نے کھولا تھا ذرا کاپی میں دیکھیں کیا تھا بازو با جا بیل فعلی یہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں اے بازو با جا بیل فعلی وَذَلِكَ بِدَلِيْلِ الْإِفْتِرَازِ اور یہ دلیلِ افتِرَاز کے ذریعے ہوگا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ اصل صادق آئے گا تو یہ جو عکس ہے یہ بھی صادق آئے گا اور یہ کس کے ذریعے ثابت ہوگا بی دلیلِ ہم دلیلِ افتِراز سے ثابت کریں گے کہ جب اصل صادق آئے گا یعنی جب خاصتہ ہیں صالبہ جوزیہ صادق آئیں گے تو ان کا عکس صالبہ جوزیہ اور فیہ خاصہ بھی صادق آئے گا جو ابھی ہم نے نکالا اب اس کو دلیل سے ثابت کریں گے تو کہتے ہیں وَذَلِكَ بِدَلِيْلِ افتِرازی اور یہ دلیلِ افتِراز کے ذریعے ہوگا وَهُوَ اور وہ یہ ہے کہ اَنْ يُفْرَزَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ کہ فرض کر لیا جائے ذاتِ موضوع کو ذاتِ موضوع کیا ہے اَعْنِ بَعْزَ جَا یعنی وہ جو بَعْزِ جَا آیا اَسْل کے اندر اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کیا فرض کر لیتے ہیں دَ آگے آ رہا ہے دَ کہ اَنْ يُفْرَزَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ اَعْنِ بَعْزَ جَا دَ کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ذاتِ موضوع یعنی بَعْزِ جَا جو ہے وہ دَ ہے فَادَ بَعْ بِحُکْمِ لَا دَوَامِ الْأَسْلِ تو دَ جو ہے وہ بَعْ ہے بِحُکْمِ لَا دَوَامِ الْأَسْلِ لَا دَوَامِ اَسْل کے حُکم سے لَا دَوَامِ اَسْل کے حُکم میں نے آپ کو لکھوایا تھا لَا دَوَامِ اَسْل کیا تھا اصل اصل بَعْزُ جَا بَا بِلْفَیْلِ لَا دَوَام جو اصل کا تھا اس کو ہم نے کھولا تھا کیا آیا تھا بَعْزُ جَا بَا بِلْفَیْل اور یہ بَعْزُ جَا یہ کس پر صادق آ رہا ہے اس سے کون مراد ہے دا تو اس کی جگہ دا لے آئے تو کیا بن گیا دا با بیل فیلی وہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا حکم لا دوامی لسلی دا با بیل فیلی تو کہتے ہیں فا دا با بحکم لا دوامی لسلی تو دا جو ہے وہ با ہے لا دوامی اصل کے حکم سے و دا جا بیل فیلی اور دا جو ہے وہ جا ہے بیل فیل دا جو ہے کیوں میں نے آپ کو بتلایا تھا شیخ کے مذہب کے مطابق یہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر یہ بالفعل ہوتا ہے تو ذات موضوع یہاں کیا ہے دا اور وصف موضوع کیا ہے جا اور یہ دا پر جو جا صادق آئے گا وہ بالفعل ہے تو دا جا بالفعل بھی آ گیا دوسرا قضیہ کیا آ گیا دا جا بالفعل تو کہتے ہیں وَدَا جَا بِالْفِعْلِ لِصِدْقِ الْوَصْفِ الْعُنْوَانِيِّ عَلَى ذَاتِ الْمَوضوعِ بِالْفِعْلِ عَلَى مَا هُوَا تَحْقِيقِ اس وجہ سے کیونکہ صادق آتا ہے وصف عنوانی ذات موضوع پر بالفعل عَلَى مَا هُوَا تَحْقِيقِ بِنَا بَرُ اس کے جو تحقیق ہے یعنی جو تحقیقی مذہب ہے جو دلیل سے ثابت ہے فَيَسْدُقُ بَعْزُ بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ پر صادق آئے گا کیا صادق آئے گا کہ بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ کہ بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ یہ نتیجہ سیدھا نکال لیا نتیجہ ہم نے شکل سالس بنائی تھی پھر نتیجہ نکالا تھا تو اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ لیں یہ نتیجہ ہے تاکہ آپ کو بعد میں مشکل یا پریشانی نہ ہو فَيَسْدُقُ بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ یہ ہے نتیجہ بھئی نتیجہ تو کہتے ہیں وَهُوَ لَا دَوَامُ الْعَقْسِ اور یہ لادوامِ عَقْس ہے بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ کیا ہے لادوامِ عَقْس پر ذرا نظر رکھیں جہاں ہم نے لادوامِ عَقْس کو کھولا تھا بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ دیکھا یہ وہی ہے جو نتیجہ یہی آگیا تو کہتے ہیں وَهُوَ لَا دَوَامُ الْعَقْسِ یہ لادوامِ عَقْس ہے سُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہتے ہیں دَ لَيْسَ جَ آپ کے کتابوں میں وَاو ہوگا وَلَيْسَ جَ یہ بڑی غلطیاں ہیں درست کرتے جائیں دَ لَيْسَ جَ دَائِمًا مَا دَامَ بَ دَ لَيْسَ جَ دائمن نہ بھی لگائیں بارال یا لکھنا چاہئے لکھ لیں دائمن بھی ہونا چاہئے تو وہ مختصر کرتے جا رہے ہیں اچھا سُمَّ نَقُولُ کیا لکھا دَ لَيْسَ جَ مَا دَامَ بَ یہ وہی تیسرا قضیہ وہ جو نیا قضیہ ہم نے فرض کیا تھا ذرا اس پر نظر رکھو کافی میں کیا لکھا تھا نیا قضیہ صادقہ دَ لَيْسَ جَ دائمن مَا دَامَ بَ یہ وہی قضیہ ہے سُمَّ نَقُولُ ہم کہتے ہیں دَ لَيْسَ جَ مَا دَامَ بَ دائمن کو چھوڑ دیا وہ بھی ہونا چاہیے لیکن یہ مختصر مختصر کر رہے ہیں سُمَّ نَقُولُ کہ یہ جو ہے اس طرح ہے وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر کس کو ماننا پڑے گا اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا نا تو وہی بیان کر رہے ہیں وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو لَقَانَ دَا جَ تو دَ جو ہے وہ جَ ہوگا فِي بَعْزِ اوقَاتِ كَوْنِهِ بَ بعض ان اوقات میں جب وہ کیا ہو بَا ہو یہ وہی نقیز نکال لی ہینہ ہوا بَ وہاں کیا تھا ہینہ ہوا بَ انہوں نے کہہ دیا فِي بَعْزِ اوقَاتِ كَوْنِهِ بَ فَيَقُونُ دَا بَ فِي بَعْزِ اوقَاتِ كَوْنِهِ جَ اگر آپ اس نقیز کو مانیں گے تو پھر دَا بَ فِي بَعْزِ اوقَاتِ كَوْنِهِ جَ یہ بھی صادق آئے گا یہ بھی کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا کیوں بھئی اس کو کیوں ماننا پڑے گا کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَصْفَئِنِ اِذَا تَقَارَنَا فِي ذَاتٍ اس لیے کیونکہ جب دو وصف اکٹھے ہو جائیں جمع ہو جائیں فِي ذَاتٍ کسی ایک ذات میں تو سَبَتَ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي زَمَانِ الْآخَرِ فِي الجُمْلَتِ تو ان میں سے ہر ایک ثابت ہوگا دوسرے وصف کے زمانے میں فی الجملہ مجموعی اعتبار سے جب زید نے سفید کپڑے پہننے کے وقت میں کالے جوتے پہن لیا ہیں تو معلوم ہوا کالے جوتے پہننے کے وقت میں اس نے کیا پہنے ہیں سفید کپڑے بھی پہنے ہیں تو یہ معنی ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَصْفَئِنِ اِذَا تَقَارَنَا اس لیے کیونکہ دو وصف جب اکٹھے ہو جائیں کسی ایک ذات میں الگ الگ وقتوں میں نہیں اکٹھے ہو جائیں ایک ہی وقت میں مقارنت کا کیا معنی ہے ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو جائیں فی ذات ایک ہی ذات میں تو ثابت کل واحد منہما فی زمان الآخر فی الجملتی تو ثابت ہوگا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے زمانے میں فی الجملتی مجموعی اعتبار سے وَقَدْ كَانَ حُکْمُ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْمَادًا مَجَ اور حکمِ اصل تو کیا تھا حکمِ اصل کیا تھا اَنَّهُ لَيْسَ بَعْمَادًا اَنَّهُ لَيْسَ بَعْمَادًا اَنَّهُ حَازَمِی رَاجِ ہے دَا کو اصل کا حکم تو یہ تھا کہ دَا لَيْسَ بَعْمَادًا دَا جو ہے وہ ذرا اصل پر نظر رکھیں بَعْزُ جَا لَيْسَ بَعْمَادًا اور بَعْزُ جَا سے کون مراد ہے بَعْزُ جَا سے کون مراد ہے دا مراد ہے نا تو بازو جا لئی سبا کہہ دو یا دا لئی سبا کہہ دو ایک ہی بات ہے یا نہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو یہ تھا کہ انہو لئی سبا کہ دا جو ہے وہ لئی سبا ہے ما دا ما جا جب تک وہ جا ہے ہازا خلفن اور یہ کیا ہے خلف ہے یعنی ایک اور قضیہ ہم لائے وہ قضیہ آپ کو ماننا پڑے گا اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کی نقیز ماننی پڑے گی اور نقیز مانیں گے تو نقیز کے ساتھ ایک اور قضیہ کو ماننا پڑے گا اور اس قضیہ کو آپ مانیں گے تو اس سے تو اصل کے جزے اول کی نفی ہو جائے گی وہ قاضی بنے گا حالانکہ وہ تو مفروض صدق ہے وہ تو قاضیب نہیں ہو سکتا جب وہ قاضیب نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ دوسرا قضیہ جو آپ لائے ہیں یہ کیا ہے قاضیب اور یہ قضیہ کہاں سے آیا نقیز سے معلوم ہوا نقیز بھی کیا ہے قاضیب جب نقیز قاضیب ہے تو معلوم ہوا ہم جو دوسرا قضیہ لائے تھے وہ صادق ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ حُکْمُ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَيْسَ بَأْ مَادَ مَجَأْ کہ اصل کا حکم تو یہ تھا کہ دا جو ہے وہ با نہیں ہے جب تک جا ہے حَازَ خُلْفُنْ اور یہ کیا ہے خلافِ مفروض ہے فَصَدَقَا تو یہ بات صادق ہو گئی کہ اَنَّا بَعْزَ بَأْ کہ بازے بَا جو ہیں آعنی دا یعنی کہ دا ہم نے نیا قضیہ کیا نکالا تھا دا لائس جا اور یہ دا کون ہے یہ دا کیا ہے بازے بَا ہے یہ کیا ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ فَصَدَقَا اَنَّا بَعْزَ بَأْ عَنِي دَ بازے بَا یعنی کہ دا جو ہے لائس جا وہ جا نہیں ہے مَادَ مَبَ جب تک وہ بَا ہے وَهُوَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ عَنِي الْعَقْسِ اور یہی تو جوزے اول ہے عقص میں سے فَصَبَتَ الْعَقْسُ بِكِلَا جُزْءَئِهِ تو عقص ثابت ہو گیا بِكِلَا جُزْءَئِهِ اپنے دونوں جوزوں کے ساتھ پہلا جوز بھی ہم نے ثابت کر دیا تھا دوسرا جوز بھی ثابت کر دیا فَفَحَم پس آپ اس کو سمجھ لو بات سمجھ میں آگئی یہ پہلا دعویٰ ثابت ہو گیا پہلا دعویٰ کیا تھا کہ سالبہ جوزیہ خاصتین کا عقص سے مستوی کیا آتا ہے سالبہ جوزیہ عرفیہ خاصا دونوں جوز ہم نے دلیلوں سے ثابت کر دیا اب اسی کو ایک عام مثال کی صورت میں بھی لکھ لیں یہاں تو بَا جَا اور دَا وغیرہ آئے تھے نا اب ہم دَا کے بجائے زید لے آئیں گے کہ زید مراد ہے اور جَا سے مراد ہم کاتب مراد لے لیں گے اور بَا سے مراد ہم ساکن الاصابع لے لیں گے ذات تھی اس سے کیا مراد لے لیں گے دَا سے مراد زید لے لیں گے زید کی ذات اور جَا سے کیا مراد لے لیں گے کاتب اور بَا سے کیا مراد لے لیں گے ساکن الاصابع دیکھو اب آپ کو اور بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی لکھ یہ بھئی لکھئے بھئی مثال خاص کے ذریعے وضاحت اب لکھئے الاصل دو نقطے لگائیے الاصل دو نقطے لگائیے بعض القاتب ليس بساکن الاصابع بعض القاتب ليس بساکن الاصابع بزرورت او بالدوام بزرورت او بالدوام مادام کاتبا مادام کاتبا لا دائما لا دائما بھئی اس میں بعض قاتب سے نفی کی جا رہی ہے ساکن الاصابع ہونے کی جب تک وہ قاتب ہے لا دائما ہمیشہ نہیں اب اس لا دائما کو کھولیں لا دائما کو کیسے کھولتے ہیں اگر اول سالبہ ہو تو یہ کیا ہوگا موجبہ اور وہ موجبہ ہو تو یہ سالبہ اور مطلقہ عامہ پہلا اگر جزیہ ہو تو یہ بھی کیا ہوگا جزیہ تو بنائیے موجبہ جزیہ مطلقہ عامہ موضوع محمول کی جگہ نہیں بدل نہیں موجبہ جزیہ بناو لیسا کو ختم کر دو بازل کاتب ساکن الاصابع بالفعل اے بازل کاتب ساکن الاصابع بالفعل لا دوام اصل لکھ لیا آپ نے کیا نکلا اے بازل کاتب ساکن الاصابع بالفعل آگے لکھئے بھئی عکس الاصل عکس الاصل دو نقطے لگائیے اس کا عکس نکالیں عکس کیسے نکالتے تھے کیفیت اور بلکہ یہاں تو عکس انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ خاصتان جب سالبہ جزیہ ہو تو اس کا عکس کیا آتا ہے سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے تو بنائیے سالبہ جزیہ بنائیے موضوع کو محمول کی جگہ لے آئیں محمول کو موضوع کی جگہ لے جائیں بَعْضُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِي بَعْضُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِي لَيْسَ بِكَاتِبٍ دَائِمًا لَيْسَ بِكَاتِبٍ دَائِمًا مَا دَامَ سَاكِنَ الْأَصَابِعِي بَعْضُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِي اَصَابِعِي لَيْسَ بِكَاتِبٍ دَائِمًا مَا دَامَ سَاكِنَ الْأَصَابِعِي لَا دَائِمًا لَا دَائِمًا اب اس کو کھول لیں لَا دَائِمًا کو کیسے کھولیں گے وہ جزیہ ہے یہ بھی کیا ہوگا جزیہ مقدار برقرار رکھنی ہے اور وہ سالبہ ہے تو آپ کیا نکالیں گے موجبہ موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی بنائیے بھئی موجبہ جزیہ بنائیے ہاں شابش اَيْ بَعْضُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِي كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ اَيْ بَعْضُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِي كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ اور آگے لکھئے ذاتِ موضوع ذاتِ موضوع زید ہے ذاتِ موضوع زید ہے جس پر بَعْضُ الْكَاتِبْ سَادِقْ آتا ہے جس پر بَعْضُ الْكَاتِبْ سَادِقْ آتا ہے آگے لکھئے بھئی حُکْمِ لَا دَوَامِ اَصَلُ حُکْمِ لَا دَوَامِ اَصَلُ حُکْمِ لَا دَوَامِ اَصَلُ کیا تھا؟ بَعْضُ الْكَاتِبِ سَاكِنُ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ بَعْضُ الْكَاتِبْ کی جگہ کیا لے آؤ؟ زید لے آؤ کیا لے آؤ؟ زید کیا لکھا؟ حُکْمِ لَا دَوَامِ اَصَلُ اس کے آگے دو نقطے لگائیے اور وہ لکھئے بھئی لَا دَوَامِ اَصَلُ کو لکھو لیکن بَعضُ الْكَاتِبْ کی جگہ زید لے آؤ زید ساکِنُ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ زید ساکِنُ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی مذہبِ شیخ کیا ہے؟ بعضِ کاتب ہے وصفِ موضوع اور یہ صادق کس پر آ رہا ہے؟ زید پر تو یہ جو وصفِ موضوع صادق آتا ہے ذاتِ موضوع پر یہ بِالفِعْلِ ہوتا ہے یا بِالْإِمْقَانِ؟ بِالْفِعْلِ ہوتا ہے مَعْلُمُ وَزَيْدٌ قَاتِبٌ بِالْفِعْلِ زید کاتب ہے بِالْفِعْلِ لہٰذا آگے لکھئے على مذہبِ شیخ دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے زیدن کاتبن بِالْفِعْلِ زیدن کاتبن بِالْفِعْلِ آگے لکھئے قیاس آگے لکھئے قیاس بین القوسین لکھنے شکل سالس بین القوسین لکھنے شکل سالس جی آگے دو نقطے لگائیے زیدن ساکن الاصابعی بِالْفِعْلِ زیدن ساکن الاصابعی بِالْفِعْلِ وَزَيْدٌ قَاتِبٌ بِالْفِعْلِ وَزَيْدٌ قَاتِبٌ بِالْفِعْلِ نتیجہ لکھئے نتیجہ نیچے نتیجہ دو نقطے لگائیے جی نتیجہ اب آپ مجھے بتائیے نتیجہ بتائیے بھئی زید دونوں میں حد اوسط ہے اس کو گرا دو دونوں مقدموں سے کیا بن جائے گا شابر ساکن الاصابعی کاتبٌ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا شکل سالس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے جزیہ بناو کیا بنے گا بعض ساکن الاصابعی کاتبٌ بِالفِعْلِ بعض ساکن الاصابعی کاتبٌ بِالفِعْلِ اور یہی لا دوامِ عکس ہے بھئی اور یہی لا دوامِ عکس ہے پس عکس کا جزیہ ثانی ثابت ہو گیا پس عکس کا جزیہ ثانی ثابت ہو گیا بھئی عکس پہ نظر ہے اس کے لا دوام کو ہم نے کھولا تھا کیا تھا بعض ساکن الاصابعی کاتبٌ بِالفِعْلِ اور نتیجہ بھی کیا آیا بعض ساکن الاصابعی کاتبون بِالفِعْلِ دیکھا یہ ثابت ہو گیا اب آگے نیچے لکھئے عکس کے جزیہ اول کا اس بات عکس کے جزیہ اول کا اس بات آگے لکھئے بھئی نیا قضیہ نیا قضیہ اور دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے اب ہم ایک نیا قضیہ لیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے عکس کے جزیہ اول کو نیا قضیہ لکھئے بھئی زیدن لیسا بکاتبین دائیمن زیدن لیسا بکاتبین دائیمن مادام ساکن الاصابعی مادام ساکن الاصابعی آگے لکھئے ہمارا یہ قضیہ سچا ہے ہمارا یہ قضیہ سچا ہے ورنہ اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا ہمارا یہ قضیہ سچا ہے ورنہ اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا آگے لکھئے نقیز بھئی دو نقطے لگائیے آگے لکھئے بھئی نقیز اور دو نقطے لگائیے زیدن کاتبن بالفعلی زیدن کاتبن بالفعلی حین ہوا ساکن الاصابعی حین ہوا ساکن الاصابع توجہ ہے آگے لکھئے اور اگر یہ نقیز صادق ہوگی اور اگر یہ نقیز صادق ہوگی تو زیدن ساکن الاصابعی بالفعلی تو زیدن ساکن الاصابعی بالفعلی حین ہوا کاتبن بھی صادق ہوگا زیدن ساکن الاصابعی بالفعلی حین ہوا کاتبن بھی صادق ہوگا کیونکہ زید میں دو وصف جمع ہوئے کیونکہ زید میں دو وصف جمع ہوئے فیل جملہ ایک ہی وقت میں فیل جملہ ایک ہی وقت میں تو زید کے لیے ایک وصف کے زمانے میں تو زید کے لیے ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف ضرور ثابت ہوگا تو زید کے لیے ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف ضرور ثابت ہوگا فیل جملہ دوسرا وصف ضرور ثابت ہوگا فیل جملہ تو وہ جو ہے پہلے میں کیا کہا کہ ہم نے ایک نیا قضیہ لائے کہ زید لیس بکاتبن دائمان مادام ساکن الاصابع کہ زید کاتب نہیں ہے ہمیشہ جب تک وہ ساکن الاصابع ہے جب تک وہ ساکن الاصابع ہے تو وہ کاتب نہیں ہے ہمارا یہ قضیہ صادق ہے اگر آپ ہمارے اس قضیہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو اس کی نقیز ماننا پڑے گی اور نقیز کیا ہے کہ زید کاتب بالفعل ہے ہی نہ ہوا ساکن الاصابع کہ زید کاتب ہے کس وقت جب وہ ساکن الاصابع گویا ساکن الاصابع ہوتے وقت بھی وہ کاتب ہے اگر یہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ کاتب ہوتے وقت کیا ہے وہ ساکن الاصابع جب کاتب ہوتے وقت وہ ساکن الاصابع ہے تو ساکن الاصابع ہوتے وقت وہ کاتب بھی ہوگا بات سمجھ میں آگئے لہٰذا آپ کو ایک دوسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا وہ کیا تھا کہ زید ان ساکن الاصابع بالفعل لہی نہ ہوا کاتبون کہ زید ساکن الاسابے ہے جس وقت وہ کیا ہے تو نقیز کو مانو گے تو نقیز کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا لکھئے بھئی اور جب یہ دوسرا قضیہ صادق ہوا اور جب یہ دوسرا قضیہ صادق ہوا اور جب یہ دوسرا قضیہ صادق ہوا تو اصل کا جوزے اول تو اصل کا جوزے اول یعنی بازو الكاتبی یعنی بازو الكاتبی یہاں بین القوسین زید لکھنے چھوٹا سا بازو الكاتب کے بعد کیونکہ بازو الكاتب سے کون مراد ہے زید تو بازو الكاتب کے بعد زید لکھنے بین القوسین بریکٹ میں بھئی یعنی بازو الكاتبی زید لیسا بساکن الاسابعی بزرورتی لئیس بساکن الاصابعی بالضرورتی او بالدوامی مادام کاتبا باز القاتب زیدن لئیس بساکن الاصابعی بالضرورتی او بالدوامی مادام کاتبا لکھ لیا تو یہ کاذب ہو جائے گا تو یہ کاذب ہو جائے گا یہ وہ اصل کا جوزے اول ہے اصل جو تھا اس کا جوزے اول لکھئے بھئے حالانکہ اصل تو مفروض الصدق تھا حالانکہ اصل تو مفروض الصدق تھا مفروض الصدق تھا مفروض الصدق تھا پس لا محالہ نقیز کاذب ہوگی پس لا محالہ تو اصل یعنی بازو ساکن الاصابعی یہاں بریکٹ میں لکھ دیں زید بھئی بین القوسین زید لکھیں تو بازو ساکن الاصابعی یعنی زید لیس بکاتب دائمًا لیس بکاتب دائمًا مادام ساکن الاصابع مادام ساکن الاصابع صادق ہوا نقیز کاذب ہو گئی تو وہ جو نیا قضیہ تھا وہ کیا ہوا صادق ہوا آگے لکھئے اور یہی عکس کا جوزے اول ہے اور یہی عکس کا جوزے اول ہے پس عکس کا جوزے اول بھی ثابت ہو گیا بس عکس کا جوزے اول بھی ثابت ہو گیا بات سمجھ میں آگئی بس اس پر اب آپ غور کر لینا کوئی بات مشکل ہوئی تو پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا تفصیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح باقی حصہ دوسرا حصہ جو ہے وہ عکس نقیز کی جو دلیل ہے خاصتین میں عکس نقیز کی جو دلیل ہے کہ اس کا عکس جو ہے موجبہ جوزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام